السلام علیکم ویورز کیسے آپ آئی ہوپ کہ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے شکر الحمدللہ ہم بھی اپنے گھر میں ٹھک ٹاک ہیں اور آج میں آپ سے کھچڑی کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مختلف سٹائل سے میں بناتی ہوں اور کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتی ہے یہ بچے میرے بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کیا کیا چیزیں اس میں یوز ہوں گی تو مقدار جو ان کی ہے وہ کتنی ہوگی یا کس وقت اس کو ڈالنا ہے کھچڑی میں پکاتے وقت تو وہ میں آپ سے جب ریسیپی شیئر کروں گی تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑائی میں ہم دیسی گی لیں گے میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون جو ہے وہ دیسی گی لیا ہے گرم ہونے پہ ہم اس میں فائن چوب کیا ہوا جو پیاز ہے میں اس پہ ایک پیاز میں نے تقریباً جو ہے وہ چوب کر لیا ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی اور پھر ہم اس کو سوتے کر لیں گے اس کو بہت زیادہ آپ نے براؤن بھی نہیں کرنا میں پیاز زیادہ موٹے موٹے کاٹ کے نہیں ڈالتی وہ پھر یہ کھچڑی اس ٹائپ کی ہے کہ وہ جب موہ میں آئیں گے تو وہ پھر اچھے نہیں لگیں گے تو پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے تو پیاز جو ہے وہ جب پنک ہو جائے گا تو اس میں میں ادرک لسن کی جو پیسٹ ہے اس میں میں وہ شامل کروں گی یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ اب پنک سا ہو گیا ہے تو اس میں میں نے ادرک لسن اور ہری مرچ جو پیسٹ میں بنا کے رکھتی ہوں اس کی میں نے ایک چھوٹی کیوب لی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو میں اب لائٹ براؤن کر لوں گی بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم پلاو نہیں بنا رہے بس اتنا سا اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرتی ہے کیونکہ اگر میں ڈرک مسالے ڈالوں گی تو مسالے جل جائیں گے میں ہمیشہ تھوڑا سا پہلے پانی ڈالتی ہوں اب میں اس میں سارے کھڑے مسالے ڈالوں گی ایک دارچینی کٹکڑا ایک بڑی الائچی تھوڑی سی کالی مرچے میں اس میں ایٹ کروں گی ثابت کالی مرچے میں اس میں ایٹ کروں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی سفید زیرہ ثابت ڈال دوں گی میں اس میں یہ دیکھیں سفید زیرہ میں نے ڈال دیا اس میں اور اس کے بعد میں اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں اس کے اندر نمک کا ایٹ کر دوں گی نمک بعد میں بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں ہاپ ٹیبل سپون میں نے اس میں سرک مرچے ڈالی ہیں اور تھوڑی سی اس میں میں نے حلدی ایٹ کی ہے تو اس کو مسالے کو ہم بھون لیں گے اس میں میں ایک چماٹر ڈالوں گی جس کو میں نے پیسٹ بنایا ہوا ہے جو وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور پھر اس مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے کو اتنی اچھی طرح سے بھوننا ہے کہ اس کا جو گھی ہے وہ اوپر آ جائے دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اس وقت یہ بھون گیا ہے مسالہ جو ہے اچھے سے بھون گیا گی چھوڑ دیا ہے پیاس نے تو اب اس میں میں شامل کروں گی میں پانی بھی ڈالتے ہیں لوگ لیکن میں تھوڑی سی جب کھچڑی یہ بناتی ہوں تو میں اس میں یکنی ڈالوں گی چکن کی یہ یکنی ہے جو میں نے بنا کے رکھی ہوتی ہے تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی میں تقریباً تین کپ جو ہے نا بڑے وہ میں اس میں یکنی کے ایڈ کروں گی اور بعد میں میں اس میں پانی بھی ڈالوں گی تین کپ میں نے یکنی کے ڈالے اور تین ہی کپ میں نے اس میں پانی کے ڈالے ہیں کیونکہ ہماری جو کھچڑی ہے وہ نرم ہوگی یعنی جیسے کہ حلیم ہوتی ہے اس ٹائپ کی اس کی کنسٹنسی ہوگی اور یہ میں نے چاول اور مونکی دال جو ہے میں نے تقریباً یہ دو گھنٹے بگو کے رکھی ہے اور دھو کے اور بگو کے رکھ دی تھی ایک کپ چاول ہیں اور ایک کپ ہی مونکی دال ہے مونکی دال برابر کی رکھنی ہے اس کے بعد اس کو ایسے کرش کرنا ہے ہاتھوں سے ڈالنے سے پہلے چاول آپ کے کرش ہو جائیں گے اور وہ اتنی جلدی ہی آپ کی کھچڑی جو ہے وہ بن جائے گی اور مونکی دال جو ہے وہ برابر رکھنے سے یہ ہوگا کہ جو کھچڑی ہے اس میں ایک کراراپن آئے گا اگر مونکی دال ہم کم کر دیتے ہیں تو کھچڑی میں وہ کراراپن نہیں آتا اس لیے اس کو کراراپن رکھنے کے لیے جو اس کو ہے نا مونکی دال کو برابر رکھنا ہے اب اس میں گرم ہونے کے بعد میں نے چاول اور مونکی دال کے جو مکس کر کے بھی گھو کے رکھی تھی وہ میں نے ڈال دیے اور اس کو میں نے ہلکے سے ہلا دوں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے نیچے اپنے آنچ کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا میڈیم سلو اپنے آنچ رکھنی ہے تاکہ ہلکے ہلکے سے یہ کھچڑی بنے اور اس کو ڈککن اوپر رکھ دینا ہے ڈک دینا آپ نے پتیلے کو یا کڑائی جس میں بھی آپ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اچھا یہ کھچڑی جیسے ہی بنتی جائے گی اگر آپ کو کسی جگہ پہ آکے لگے کہ کھچڑی ابھی تیار نہیں ہوئی ہے لیکن پانی خوشک ہو رہا ہے تو آپ اس میں ہلکا سا گرم کر کے پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے حریسہ یا حلیم اس ٹائپ کا ہم نے اس کو رکھنا ہے اور فل اس کو چاولوں کو بھی اور موں کی ڈال کو ہم نے گلا دینا ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں کافی یعنی پانی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے ڈک دوں گی یہ اس طرح ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اس کو چیک کرتے رہیں کہ اگر آپ کو لگے کسی جگہ پانی ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکیں اور ویسے بھی تھوڑی دوڑی دیر بعد ہم اس کو ہلائیں گے تو چاول اور موں کی ڈال جو ہیں وہ یک جان ہو جائیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جیسے کہ حریسہ ہوتا ہے یا حلیم ہوتی ہے یہ اسی ٹائپ کی ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہاں پہ لگے کہ یہ مکس نہیں ہو پا رہے تو میں بعض دفعہ ایسے کرتی ہوں کیونکہ اس میں ہلکا سا جو ہمارا آلو کو میش کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے ہلکے سے اس میں گھما دیا ہے تاکہ یہ آپس میں مکس ہو جائے دال اور چاول جو ہیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور وہ جو پانی ہلکا سا جو علیدہ ہوتا نظر آتا ہے وہ نہیں آئے گا اور یہ دیکھیں گھی بھی اوپر آ رہا ہے اور اس طرح سے اس کو ہونا چاہیے ابھی پھر میں اس کو ہلکے تھوڑی سی دیر کے لیے پکاؤں گی تھوڑا سا یہ پکتا رہے گا اس پہ میں نے ایک ہری مرچ کے جو ہے وہ چار ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس وقت میں اس کو ہلکی سی کالی مرچ جو ہے میں نے چکھی ہے تو میرے حساب سے کم لگ رہی تھی کالی مرچ ویسے بھی آپ اینڈ میں ڈالیں پکتے ہوئے پہلے نہ ڈالیں اس کی وہ خوشبو اور اس کا وہ ذائقہ نہیں آتا اس کو آپ اینڈ پہ ڈالیں گے تو اس کی خوشبو اور ذائقہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے ساتھ ہی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ اٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے میں ہلا دوں گی نیچے سے میں ہیٹر پہ بناتی ہوں تو وہ ذرا تیز ہوتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو بند کر دیا وہ کافی دیر تک گرم رہتا ہے ہیٹر تو الیکٹرک ہیٹر ہے تو اس لئے میں نے اس کو بند کر دیا ہے اب اس کو تقریباً میں ایسے ہلا کے تو دم پہ رکھوں گی ہلکی آنچ پہ تو ماشاءاللہ یہ میری کچڑی جو ہے یہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں میں نے باول میں ڈالیا اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی یہ اتنی مزیدار ہے آپ اس کو بنا کر کھائیں آپ کو ضرور یہ مزیدار لگے گی اور اگر اس کو آپ اور ہلدی بنانا چاہتے ہیں ویسے تو اس کے میں دیسی گی ڈل ہے لیکن اگر اس کو زیادہ ہلدی اور بنانا چاہتے ہیں تو ون ٹی سپون یعنی ون سرونگ میں ون ٹی سپون آپ آلیو آئل ڈالیں اور سرپ کرتے ہوئے دیں مکس کر دیں اس میں اس کو گرم وغیرہ کرنے کے نہیں ضرورت گرم گرم میں پلیٹ میں ویسے ہی ون ٹی سپون ڈال کے تو آپ سرپ کر دیں یہ اور زیادہ ہلدی ہو جائے گی آج کی میری یہ ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ